پینلسٹ سے جانیں گے جو سوال ہمارا اس سے جڑا ہے وہ یہی ہے جو میں سب سے پہلے ڈار صاحب سے جاننا چاہوں گی سیاسی جماعتیں آخر الیکشن کیمپین سے گریزہ کیوں ہیں؟ دیکھیں جی سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین سے یا الیکشن کے مطالبے سے گریزہ کیوں ہیں؟ یہ سوال آج بلاول سے کرنا چاہے کہ بھائی یہ خیال آپ کو آپ سے تقریبے سولہ سترہ مہینے پہلے تو نہیں آیا آپ جب اقتدار میں آئے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کی جماعت یہ واولہ کر رہی تھی شوڑ ڈال رہی تھی کہ بھائی جیسے ہی ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر جو فارمر تھے ان کی حکومت کو ہٹائیں گے اقتدار میں آکے بیٹھیں گے تو فوری طور پر الیکشن اناؤنس کر دیں گے تب آپ نے ایسی کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کیا اب چونکہ آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ ٹینئور کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے اس ٹینئور کو کمپلیٹ کیا ٹینئور کو کمپلیٹ کیے جانے کے بعد اب آپ کو کہا گیا یا آپ کو خواب دکھائے گا کہ وہ آپ الیکشنز ہوں گے نوے روز میں ہوں گے اور اس کے بعد مل جو ہے وہ ایک جمہوری پروسس سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا اب آپ کوئی محسوس ہونے لگے نہیں بھی آپ کی جماعت کے گھئرہ تنگ ہونے لگ گیا تو آپ نے شورڈ ڈالیا انگ مرتبہ پھر شروع کر دیا وہ اس لیے ڈال لیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھئرہ آپ کے یا آپ کی جماعت کے خلاف بھی آہستہ آہستہ تنگ ہو رہا ہے یا جو آپ سے سپیس کمیٹ کی گئی تھی وہ سپیس آپ کو نہیں مل رہی چنانچہ اب آپ بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ جو منافقانہ سوچ ہے نا اور اپروچ ہے یہ عام شخص کو بچے بچے کو بڑی اچھی طرح اس کا اندازہ بھی ہے بہت خوبی وہ اس کو سمجھ سمجھتا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک لمبے عرضے سے برسر پیکار ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے ملکہ آئین ملکی جمہوریت ملکہ قانون یہ تمام تر چیزیں اسی چیز کی جانبی اشارہ کرتی ہیں اب ایونچلی آپ اسی مطالبے میں ان کے ساتھ بہت جلد کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اشارہ کناہوں کے اندر جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں وہ اسی جانب بڑھ رہی ہے دوسرا انہوں نے جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ بہت سارے مطالبے کیے جہاں انہوں نے بہت سارے آج کنسرنز ریز کیے جس میں انہوں نے سندھ کے اندر تقرور تبادلے کا بھی ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے آج افغانستان سے جو امریکہ میں امریکی اسلحہ جو افغانستان میں است استعمال ہوتا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھے کے اندر بھی جو یہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو بھائی آدھا جنوبی پنجاب میں سندھ میں آدھا حکومت تو آپ کی ہے کئی برسوں سے کئی دھائیوں سے آپ وہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ بھی جواب دے جی ہے نا لاو انفورسمنٹ جب آپ کی مرضی کا آئی جی تھا جب آپ کی مرضی کی وہاں پہ جتنا پیرا فینیلیا تھا آپ کی مرضی کا تھا تب تب کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا آپ اپنے آپ کو بریوزما کیسے ٹ حالت زار دیکھئے آپ وہاں پہ سکولوں کی حالت زار دیکھئے آپ وہاں پر ہونے والے پیپلز پارٹی کے اقدامات اور کام دیکھئے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا جواب مل جائے گا سو وہ جو کہتے ہیں نا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے اور اسی میں جو ہے وہ سارے خوش ہیں تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے اور کوئی خوش ہے کوئی ناخوش ہے اور ناخوشی سے جو خوشی کا سفر ہے اس میں جہاں کہیں پہ بھی رکاوٹ آتی ہے تو آپ کے نظریات بھی نکلاتے ہیں آپ کے سٹیٹمنٹس بیانات تفسر تجزیہ بھی نکلاتے ہیں آپ کا غصہ بھی نکلاتے ہیں آپ کی سیاست بھی نکلاتی ہے آئین بھی نکلاتے ہیں تو یہ اسی کی کانٹینیوٹی ہے اس سے زیادہ طور کچھ بھی نہیں ہے ان کا مطالبہ ہے الیکشن ہونے چاہیے ان کو ان کا حصہ چاہیے اور اس حصے کے اندر ان کو زیرہ کمی نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن کو ملنا ہے ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جانے باب چیزیں بڑھ رہی ہیں اور جن کی جانے اگر سیاستدان غلط فیصلے اس حوالے سے کرتے رہے ہیں تو عوام ان کا اتصاب کریں گے